اسلام کے ناظرین ایک بار پھر رونق رمضان میں آپ کی میز بان نگر زیدی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے کہ رمضان میں خدا وندہ تعالی کیوں چاہتا ہے کہ ہم مشقت سے گزر کر یعنی کہ روزہ رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے روزے میں ہم وہ چیزیں جو کہ ہمارے لیے عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں ہم اور اشتناب کرتے ہیں ایسی چیزوں سے تو کیوں خدا تعالی چاہتا ہے کہ ہم اور جیسے کہ بڑی خوبصورتی سے ہماری خواہر نے کہا کہ پھر خدا تعالی ہم یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اتنی مشکلوں سے گزر کے تم نے میری خوربت کو حاصل کیا ہے تو اب اس کو زائع نہ ہونے دینا اور یہاں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کالر ہے اسلام علیکم سلام علیکم جی میرے نام زاکرہ ہے اور میں برمینگمت بات کر رہی ہوں جی والیکم سلام زاکرہ کیسے آپ ٹھیک ہیں کیسے گزرے آپ کے روزے کیا پوچھنا چاہیں گی آپ میں مونہ پہجی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہنا میں اس کے آنکھوں کے دروپ کے برمینہ جیسے آنکھوں میں ہم دروپ ڈالتے ہیں تو وہ دعوتے ہیں روزے کی ٹائم پر روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں ہم مونہ صاحبہ سے جی ورمائیے کہ جو دروپ ڈالتے ہیں رمضان روزوں کے درمیان تو وہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا سوال ہے کیسا لگ رہا آپ کو پروگرام کہنا چاہیں گی بہت شکریہ اب ہم سوال پوچھ کے آپ کو جواب دیتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام بہت شکریہ زاکرہ جی روزے کی حالت میں آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا جائز ہے اور ناکھ میں بھی دوا ڈالنا جائز ہے لیکن ڈرابس نہ ہو جو حلق تک پہنچے پھر روزہ جائز نہیں رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ویسے ڈرابس ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں اور کان میں جو ہے وہ ڈرابس ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے اسرار کی طرف اور دوسری ہماری ڈس جو ہے وہ بڑی زبردہ بھی تو آپ نے ڈش بنائی تھی اور ہمارے پاس جو ہے وہ فیڈبیک آ رہی ہے کہ بھی بہت زبردست لگ بھی رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ ناظرین آپ اس کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں انگریڈینٹس وغیرہ تو ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے اور یہ اپلوڈ ہو جائے گی انگریڈینٹس اپنے رہی ہے اسرارست ڈیس جو آپ کو دوسری جو ہے جو س Александр want کے ل combi آ کرنے اگر آپ کو دوسری جو ہے وہ جو اگر ٹھیک بہن کے د billے اگر دینے کے اندوار پیوٹ بھی اس لو یوم سا بہن کے биوڑے اے ترینینٹس اگرین تو I have a number of ingredients As the last dish was a vegetarian I wanted to make this a non veg dish birth والمینجل اور لا میرا یہ کہتے ہیں I have got some chicken breast here which is chopped up into small pieces and that is going to be covered with cornstarch and plain flour and then I am going to make a batter out of that I am going to add salt and pepper into that and then I am going to deep fry that یہ ساکتر میں سکتا ہے 定ہی اینٹھا میں لیں کنسی بھی جو سکتا ہے جیسے ایک بھی خمی سکتا ہے جیسے باستل آنکہ بھی جو سکتا ہے جیلی ، گلی زب نے کہتا ہے جو سکتا ہے جی سکتا ہے ٹھنگی سیوری سٹکی سوال 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 . تو آپ اس کی تیاری کریں اور ابھی سے وہ موں میں پانی آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس کی تیاری کریں اور انشاءاللہ تعالی جوہاں ہم آپ کی طرف آتے ہیں یہتشہ یہاں پر ہم آپ کی طرف آئیں گے ایزا ازر بائی کہ ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کے آنکھوں کے امراز کی حوالے سے تو ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ جیسے گلاسیز مل جاتے ہیں ریڈی میٹ ریڈنگ گلاسیز ہو جاتے ہیں پونڈ شاپ سے مل جاتے ہیں تو اور اس طرح کے جیسے پونڈ گلاسیز ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہوتے ہیں یا کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ آپٹیشن کے پاس جائیں اور صحیح سے اپنی آنکھوں کو چیک کروائیں پھر اس کے بعد پرسکرپچن لیں اچھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم آئی ٹیسٹ کرتے ہیں تو جو ریڈنگ کا جو نمبر ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ورکنگ ڈسٹنس پہ اچھا ابھی جو لوگ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں نا وہ ان کی سکرین یہاں پہ ہوگی اچھا کچھ لوگ پڑھتے ہیں وہ یہاں پہ پڑھیں گے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے آپ قریب پڑھنے کی اچھا جن لوگوں کے کارل لمبے ہوتے ہیں نا ان کی بازو لمبے ہوتے ہیں وہ دی ریڈ فردر ہوئے سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ورکنگ ڈسٹنس کتنا ہے جس پہ آپ پڑھیں گے سکسٹی سینٹی میٹر ہے فورٹی ہے تھرٹی ہے اس کے حساب سے اور دوسرا پھر ان کو پرسکپشن چاہیے ہوتی ہے اب اس بات کا مجھے تو علم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسن لوگوں میں کہ دونوں آنکھوں کا نمبر سیم نہیں ہوتا اچھا یہ مین پروبلم آپ کی ریڈنگ گلاسز کی کہ اب ایک آنکھ کا نمبر ایک آن فیفٹی ہے اچھا اچھا ریڈنگ گلاسز میں دونوں کا نمبر ون ہوگا تو آپ پڑھیں گے تو صحیح لیکن آپ کو مزا نہیں آگا ویجن کم سم بلری ہو جائے گی ہیڈک شروع ہو جاتا ہے اچھا ایک آنکھ تو فوکس ہی کر رہی ہے دوسری آنکھ سے فوکس ہی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک 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 دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی جو آنکھ آگے کا حصہ ہوتا ہے اسے ہم کورنیا کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتا جو کلر پارٹ ہوتا اسے ہم کہتے ہیں آئرس ٹھیک ہے جو آئرس کے آگے ایک اور جلی ہوتی ہے پتلی چیز سے ہم کورنیا کہتے ہیں کورنیا کی جو شیپ ہے نا اکثر لوگ ہمیں راؤنڈ نہیں ہوتی اچھا وہ ہوتی ہے بیز بی شکل کی اور اس کو ہم اپنی اسطلاح میں اپٹکس میں اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیگماتیزم رائٹ اوکے رگ بی بول شیپ آئی اکثر لوگوں نے سنو کہ جب ٹیچن کے پاس جاتے ہیں تو آنکھوں کی کورنیا کی شیپ ہے وہ رگ بھی ہے پیچھے کی بات نہیں کرتا آگے کی اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ہم کو ایک سپیشل لنز ڈالنا پڑتا ہے جسے سلنڈر کہتے ہیں رائٹ ریڈی ریڈ گلاسی میں وہ پرسکرپشن آئی نہیں سکتی اوکے تو بعض اکثر لوگوں کو جو ریڈنگ کا نمبر ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں ایک کریکشن ہوتی ہے آپ کا جو پلس کا نمبر ہوتا ہے ڈیپرنڈ کرتا ہے کہ پرسکرپشن کیا ہے اور ورکنگ ڈسٹنس کتنا ہے اور دوسرا اس میں پھر اسٹیگماتیزم کی کریکشن آتی ہے جس سے پھر آپ کا جو فوکس ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ریڈی ریڈر گلاسی جو ہیں نا وہ تو ہم کبھی ریکمینڈ نہیں کریں میری اپنی پریکٹس ہے لیکن ہم اپنی پریکٹس میں ریڈی ریڈے گلاسی رکھتے ہی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ فرض کرو اگر پیشن کو کوئی پرابلم ہوئی تو وہ ہم آپ کو سو کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے ہم کو صحیح ایڈوائس نہیں دی اچھا 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 یہ تو آپ نے بہت پتے کی بات بتائی ہے کیونکہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا اور یہ جو کیا کہتے ہیں اب یہ جو ہے گلاسیز جو ہیں یہ ایسی میں نے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا دکھنے لگا تو وہ انسان جا کے اور وہ ایسی ٹرائی کر لیتا ہے لیکن آپ نے بہت اچھا تو ناظرین آپ دیکھیں کتنی فائدے کی انہوں نے بات بتائی ہے کہ جو آپ کے گلاسیز ہیں ان کو پسکرائب ہونا ضروری ہوتا ہے آپ جائیں آپٹیشن کے پاس اور صحیح نمبر سے جو ہوتے ہیں جو بھی جس طرح سے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ادبار سے آپ کو گلاسیز دیتے ہیں تو یہ جو آپ اکثر ریڈنگ گلاسیز مل جاتے ہیں چیپ تو وہ جو ہے وہ نہ لیں کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں جو ہے وہ مزید قراب ہو سکتی ہیں تو بہت دباؤ پڑتا ہے انتیو فائد کیا تو ابھی ہم آپ سے اور سوالات پوچھیں گے لیکن یہاں پہ ہمارے ایک نوجوانوں کے لیے ایک سیگمنٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ماہ رمضان میں کس طرح سے وہ اپنے روزوں کو جو ہے وہ گزارے تو ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی یہ بچی جو ہے اتنی ٹیلنٹیڈ ہے ماشاء اللہ سے اور یہ اتنی اچھی سپیچ خود تیار کرتی ہے اور بہت خوبصورت پویٹری بھی کہتی ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم اس بچی کا جو ہے اس کے سیگمنٹ کے طرف چلتے ہیں اور فاطمہ زہدی آج ہمارے پروگرام میں ہمارے یوت کو ہمارے بچوں کو کیا بتانا چاہتی ہیں وہ سنت موسیقی 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 LinkedIn موسیقی 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 ملہ لیتاوری ملتا ہے ہے صرف کے بئوتا کاری اللہ پیشاہ وہاں بھلالی فسانتا کران 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 والا کران 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 And Shaykh Ali Al-Najjar puts this beautifully He states That's why when you go to the speakable Qur'an Hazrat Ali ibn Abi Talib The same philosophy is found Within his character You'll see ten people will come to the Imam And ask him the same question Yet he gives each person a different answer Than the one that came before it People would ask Oh Imam, the same question is being asked by different people Why isn't the answer the same? He would respond saying No, the answer is dependent on the vibe I attain from the person Each person deserves an answer Separate from the person sitting next to them Therefore the Holy Qur'an has 70,000 layers One verse may mean something to you But it may mean something completely different to another individual It is the exact same verse But the Qur'an has the ability to adapt to its reader's circumstances Which is why I think the best way to cleanse all the deeds you're not too proud of Is via spending this Ramadan Exploring the depths of the Qur'an And using it to help yourselves Inshallah we can all utilize the words of the Qur'an To reform into better individuals Thank you MashaAllah 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 So here Huma There are 갇h MashaAllah Masha enjoyed Hile So what we've done so far is taken the ingredients that I showed you before So we have egg We have plain flour We have cornstarch We have a little bit of oil And that's will be mixed into this chicken here now اور جو چھوٹے سے ملتے ہیں اور یہ ہے جو ہر کے مقارب ہے นلاح ڈالا ساعت میں باستوال وقت آپ کے ساتھیں گیاں اور اس کے ساتھ ساتھ Phys習 اوپس حلوان سے ٹھنے میں اور اس کے ساتھ سے باستر去ر اور آپ کے ساتھ ساتھ اور آپ کے ساتھ لیے اور آپ کے ساتھ ساتھ اور آپ کے ساتھ ساتھ اور مجھے کے ساتھ ساتھ اور ایسی نکرا شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھا یعنی کہ آپ بہت اچھی جبردست ریسپیز ہیں بہت بھی انیوزل ریسپیزیں میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں ہمارے یہاں جو عظر بھائی بیٹھیں ان کو بھی کوکنگ کا بہت شوق ہے اور یہ انوینٹ کرتے ہیں ریسپیز جو ہیں یہ انوینٹ کرتے ہیں نہیں نہیں آپ کی طرح تو ماشاءاللہ سے ان سے بھی ہم نے پورے سال دونوں اے اے سے میں تھوڑا وہ ہو رہی ہوں تو عظر بھائی نے ہمارا پورے سال جانب پچھلے سال رمضان میں عظر بھائی نے ہماری جہاں وہ کوکنگ سمالی ہوئی تھی کیا کہنا چاہیں گے آپ اسرائر کی کوکنگ کیوں سے ماشاءاللہ اسرائر کی جو کوکنگ میرے خیال میں جو ٹرڈیشنل لوگ ہیں جو بون ان پاکستان ان کے لیے تھوڑا سا مشیل ہوتا ہے ساہیڈیا کے لینا لیکن جو جنگ جنریشن ہیں اگر وہ ان چیزوں کو ٹرائی کرے تو جو باہر کا جو آپ کا فیٹ ہے جو بیجیٹیبل فیٹ جو یوز کرتے ہیں چپیز وغیرہ میں ریسٹوانٹ وغیرہ میں تو اسے بہت زیادہ ہلتی آپشن ہے تو اس میں پہ یہ ہے کہ جب زہرہ شادی ہوتی ہے تو میہ بیوی میں اپنی بیوی کی بہت زیادہ ہلپ کرتا ہوں سنڈے کے جو کیچن ہوتی ہے وہ میرے زمین ہوتی ہے تو اسے بیوی کو تھوڑا سا حلپ مل جاتی ہے تو آپ کے ریلیشن اسے بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں کیونکہ ایک دوسری میں ہم اہنگیے قسم کیا جاتی ہے تو یہ بہت اچھا ایڈیا ہے ینگ لوگوں کو آنا چاہیے لیکن بچے آج کل وہ ریسٹوانٹ وغیرہ میں گئے برگر لیا یہ لیا وہ لیا اس چیز کو تویرنس کی میرے خیل میں ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس طرف راوی ہم چاہیں گے کہ فیڈ بیک ہمارے ناظرین بھی نیکس ویک ہمیں بتائیں کہ اتنی زبردست ریسپیز اسرار لے کر آئے ہیں اور بڑی انیوزول سی اور ایزی ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ خرچہ نہیں ہے یعنی کہ چیکن جو ہے وہ تو عام طور پہ ہم خریدتے ہی ہے گھر کے لیے اور اس میں کوئی ایسے کوئی زیادہ انگیڈینس اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمیں واقعی ایفرٹ بنا کے اور بہت مہنگے ہوں تو بہت اچھی ریسپیز ہیں وہ کہ خم کرچ اور پویک ایک تھوڑا سم آپ کو دوں گا جو بریسٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے لمبا سا ٹیکن کا اس کو گلی کا گوشت کہتے ہیں وہ سٹپس بنانے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے چلے انشاءاللہ ہم جو ہے نیکس ٹائم آپ سے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کروائیں گے بہت شکریہ اس رات تو آتے ہیں یہاں پر اب ہم اپنی کوہر کے طرف آتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں کہ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ تمام شیعتین کو جو ہے وہ بابند سلاسل کر دیتا ہے کہ سرکش جنوں کو جکر دیا جاتا ہے اور سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیا جاتے ہیں تو یعنی کہ شیطان کو بند کر دیا گیا اور شیطان جو ہے وہ جکر دیا گیا تو اس کا مقصد ہے کہ کوئی بھی لگتا ہے ہم آجتا ہے ایک کالر ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی کیسے کیسے ہیں میسیز رفیق آپ بہت اچھا جا رہا ہے اس میں اور بھی برکتیں ہیں شامل کرے بہت شکریہ جی میں ایک سوال پچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں آج جو چھٹی کا دن ہے تو بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں تو جی میں سمجھ سکتی ہوں اور اسی لئے میں فون کرنے سے تھوڑا گریہ جی جی نہیں نہیں کوئی بات نہیں بلکل بات نہیں کرنے جی سے نہیں 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 بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ جی میں یہ چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے کہ شب قدر کے بارے میں جی جی شب قدر کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کا بھی اشار ہے کہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے جی جی بلکل ہم پوچھیں گے ان سے بلکل اور آپ ہمارے ککنگ ایکسپیٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی جی آپ خود ہی سمجھ سکتی ہے میرا بیٹا ہے اس کی ککنگ تو مجھے بہت تسند ہے شاید آپ بھی تسند آئے گی جی جی بلکل بہت زبردست ڈشیز بنا رہے ہیں تو بہت شکریہ میسیس رفیق آپ کا مولا آپ کو سلامت رکھے سید و تندرستی عطا فروائے بس دعا کریں میری بچوں کی سلامتی کے لیے اور ان کی کامیابیت کے لیے دعا کرتے رہے ہیں بلکل انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنی خوہر کی طرف پوچھ رہی ہیں شب خدر کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ ٹاپک جب ہم آئیں گے تو تفصیلا ہم گفتگوس کے بارے میں کریں گے لیکن ابھی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ تاقراتیں جو ہیں بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہیں پروردگار کی خاص انعیت ہے چھٹے امام امام سادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا تاقراتوں میں سے صرف ایک ہی رات ایسی ہے جو شب قدر ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ رات کونسی ہے مولا نے فرمایا کہ اگر ہم نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے تو کہا مولا پھر ہمیں بھی بتا دیجئے کہ لیکن تم پھر باقی کی جو راتیں ان کی عبادت سے محروم رہ جاؤ گے اپنے آپ کو اس سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے شب قدر کو ان تاقراتوں میں تلاش کرو بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے قرآن مجید اس میں سے ایک رات میں نازل ہوا ہے اور سورہ قدر جو ہے وہ اس کا مصداق ہے اور ہمارے ہاں الحمدللہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ سورہ جو یہ شب قدر ہے یہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی طرح اس کا ادراک کرنا ضروری ہے اس کو جیسے بی بی کے بارے میں بھی ہم پوری طرح نہیں جانتے اسے ہم پوری طرح ادراک نہیں ہے کہ جناب سیدہ کون ہے اسی طرح اس رات کا بھی درک کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو انشاءاللہ ہم دیفنیٹلی تفصیلن گفتہو کریں گے تو چلتیوں میں اپنے سوال کی طرف جو میں آپ سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ جب شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی تو اس کا مقصد ہے کہ ہر کوئی انسان وہ اپنے بیہیوئر پر ہونا چاہیے اور شیطان تو ہے نہیں تو ہم کوئی غلطی شیطان ہم کہتے ہیں کہ شیطان اکساتا ہے تو ہم غلطی کرتے ہیں تو جب شیطان کو جکڑ دیا گیا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشرے میں برائیاں ہوتی ہیں لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے تو وہ کون سا شیطان ہے جو ہمیں خید ہونے کے باوجود ہمیں اکسار ہے تو وہ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے بہت ہی دلچسپ سوال ہے ماشاءاللہ اور میں داد دیتی ہوں کہ اتنا اچھا سوال آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا ماشاءاللہ حتی یہ نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹرافک کے حالات بہت خراب ہیں خصوصا ہمارے جو علاقے ہیں خاص طور پی ایشنز کے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بلکل برداشت اور ٹولرنس صبر و تحمل ہے ہی نہیں خصوصا رمضان کے مہینے میں تو جس طرح سے ٹرافک کا حال ہوا ہے اور لوگوں کے اس طرح سے کہ رمضان جو ہے بیسیکلی روزہ کچھ کرنے کا نہیں بلکہ نہ کرنے کا نام تو نہ کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے جتنی جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انن نفس اللہ امارا تم بسو کہ نفس امارا جو ہے وہ انسان کو برائی سکھاتا ہے تو اصل میں شیطان سے بھی زیادہ بڑا دشمن خود ہمارے اندر ہے اور وہ ہے نفس امارا جو ہمیں اقساتا رہتا ہے برائی پر اور ہم نام جو ہے وہ شیطان کا لگا دیتنے بے شک شیطان جو ہے وہ سرات مستقیم پر بیٹھا رہتا ہے وہ سینیما کے یا جوے کے یا اڈے کے یا شراب کھانے کے باہر نہیں بیٹھتا اس نے وعدہ کیا پروردگار سے کہ میں سرات مستقیم پر بیٹھوں گا وہاں پر لوگوں کو اقساؤں گا نماز فجر کے وقت لوگوں کو کہوں گا کہ سو جاؤ اس وقت زیادہ اس وقت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اگر پوری رات ایک مریض بے چین رہا تو اسے اس وقت قرار آ جاتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے اتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ انسان آرام اور سکون محسوس کرتا ہے اس کو نین زیادہ اچھی آتی ہے تو لیکن یہ پروردگار کی توفیق کے بغیر ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتا کہ ہم اٹھ سکیں فجر کے وقت اور توفیقات اسی کو حاصل ہوتی ہیں جو محنت کرتا ہے اس راستے میں جو اپنے اندر اس بندگی کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے خالق نے اگر حکم دیا ہے کہ دو رکعت کے لئے اٹھنا ہے تو میں اٹھوں گا تو جب اٹھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پالنے والے جب تُنہیں اٹھا ہی لیا ہے نیند خراب کروا ہی لی ہے تو پانچوں نمازیں یہی پڑھوالے پروردگار کی بندگی ہے اس کی فرما برداری اسی میں ہے کہ اس کا حکم ہے کہ نہیں اس وقت دو رکعت ہی پڑھنی ہے واپس جا کے بے شک سو جاؤ تو یہ بندگی کا تقاضی ہے تو اس لیے ہمارا جو نفس ہے یہ ہمارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے اور انسان کو برائی کی طرف راقب کرتا ہے اور جیسا کہ چوتھے امام امام زین لابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتی جس کے اندر عمل اور تقوی نہیں ہے تو یہ بیسکلی تقوی جب آئے گا جب آپ اپنے آپ کو جہاد اکبر میں کامیاب کریں گے کہ جب ایک مرتبہ جنگ سے واپسی پر کچھ افراد جنگ سے بچ کے واپس ہیں انہیں غازی کہا جاتا ہے جو وہاں پر اپنی جان دے دیتے ہیں وہ شہدہ ہیں تو جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو رسول خدا خود وہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ کے دروازے پر کھڑے تھے تو جب سب کے گلے ملنے لگے تو ایک سپاہی کے کان میں کہا کہ تمہیں جہاد اصغر مبارک ہو اب تم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر کو چھوڑا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اپنے مال و ذر کو اپنے والدین کو ایک جان ہی بچی تھی وہ میں پروردگار کی راہ میں لگانے چلا گیا اب زندہ بچ کے آگے ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد اصغر تھا یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ صبح و شام جو ہمارا نفس ہم اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں نفس کو جب ہم اس کی بات مانتے ہیں اپنے کانشنس کے سنتے ہیں تو اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے تو اپنی روح کو ہمیشہ سٹرانگ کرنا چاہیے روح کی بات سننی چاہیے کیونکہ ایک جنگ ہمارے اندر بھی لگی ہوتی ہے ہمیشہ روح ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرو اس میں سختی ہے لیکن کامیابی اسی میں پروردگار کی خوشنودی اسی میں اور دوسری طرف نفس ہے جو ہمیں آسان راستے دکھاتا ہے برائی کا راستہ دکھاتا ہے کوئی بات نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا لیکن یہ ڈراما دیکھنے زیادہ ضروری ہے بعد میں نماز جائے قضا نہیں ہوگی بعد میں پڑھ لی جائے گا تو ہم ہر وقت اس جنگ کے اندر مبتلا رہتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو روزہ ہے یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا برائیوں گناہوں سے لڑنا احساس ندامت رکھنا شرمندہ ہونا اپنے کی ہوئے پر نافرمانی کے بعد جو احساس جرم اس کو محسوس کرنا اور تنہائی میں گریہ کرنا خوف خدا رکھنا عشق خدا رکھنا اور بہترین اخلاق اور دل کو نرم رکھنا آنکھوں کی شرم دوسروں کا احساس اور مال حلال کا حصول یہ سب آپ کا تقوی ہے یہ روزہ سکھاتا ہے اگر آپ کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی تو یہ روزہ محس فاقے کے اور کچھ نہیں تو تین افراد ایک واقعہ چھوڑا سا ذہن میں آگے اگر وقت ہو تو میں بیان کر دوں کہ آغا مولانا علی رضی رضی صاحب قبلہ بیان کر دیں بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ تین افراد کوفہ سے چلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کہ آقا کی زیارت کراتے ہیں تو جب پہنچے مدینہ تو سوچا کہ اتنی زیادہ غربت ہے مدینہ میں تو اگر تین افراد آقا کے مہمان بنیں گے تو ان پر ذہمت ہوگی ان پر ہمارا بوجھ ہوگا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک فرد الگ الگ جگہ چلا جاتا ہے تو ایک نے کہا کوئی بات نہیں میں رسول خدا کے گھر چلا جاتا ہوں ان کا مہمان بن جاتا ہوں دوسرے نے کہا میں علی مرتضی کا مہمان بن جاتا ہوں اور تیسرے کو سمجھنا ہے اس نے کہا میں اللہ کا مہمان بن جاتا ہوں تو وہ مسجد چلے گئے اللہ کا مہمان تو مسجد جاتا ہے تو ایک مرتبہ جب تینوں دوست چلے گئے رات کو اور صبح کو تینوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم جب جس نے جو رسول خدا کا مہمان بننا تھا اس نے کہا کہ مجھے جب میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے ایک بچھونا بچھایا مجھے کچھ پیالے میں دودھ دیا کچھ کھجوریں دی بستر دیا اور میں رات کو سو گیا اور پھر انہوں نے مجھے فجر پر اٹھایا اور میں نے نماز پڑھی جو مولا کائنات کا مہمان بننا تھا اس نے کہا بے اینے ہی بالکل یہی مولا کائنات نے میرے ساتھ کیا کہ اسی طرح بستر دیا کچھ دودھ دیا اور مجھے فجر کے لیے اٹھایا جو اللہ کا مہمان بننا تھا اس کا کچھ تھوڑا سا موڈ خراب تھا تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا تمہارے ساتھ کیا ہوا کہا میں تو پوری رات جاگتا رہا اور مجھے کھانے کو بھی نہیں ملا اور فجر کے لیے بلکہ میں تو جاگ ہی رہا تھا بھوک سے آنکھ نہیں لگ رہی تھی تو میں نے تحجد بھی پڑھا اور فجر پڑھی رب میں تمہارے پاس آگئے ہو نہ نیند آئی اور نہ مجھے کھانے کو ملا تو ایک مرتبہ رسول خدا تشریف لائے مولا کائنات کے ساتھ اور پھر ان کو پیغام دیا کہ پروردگار نے تمہارے یہ تیسرا آدمی چاہ دو پروردگار کا مہمان تھا اس کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اگر میرے مہمان سے کہو میرے پاس بھوک سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو میں اپنے مہمان کو وہ عطا کرتا یعنی بھوکا رہنا کتنا پسند ہے پروردگار کا قرب حاصل ہوا اور کہا کہ یا حبیب اللہ آپ کے اور علی مرتضی کے مہمان نے تو صرف فجر پڑھی ہے میرے مہمان نے تو تحجد بھی ادا کیا تو کتنا اس میں پروردگار کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے اور یہ شیعتین یہ واقعا ان کو جکڑ دیا جاتا ہے ان کی کوئی مجال نہیں ہے رمضان کے آخر تک یہ جکڑے رہتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے تو اپنے نفس کو جتنی آپ شکست دیں گے اس کو تقریت نہ بخشیے اس کو سٹرانگ نہ کیجئے اس کی مت سنیے تو پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت آپ نے انداز سے گفتگو کی ہے اور واقعی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کے چطان کو خوابوں میں کریں بے شک یہاں پہ ہم چاہیں گے چھوٹی سی بریک لینا پھر انشاءاللہ ملتے بریک کے بعد